آداب ناظرین سیارہ نیوز ٹی وی میں آپ کا خیر مقدم ہے آئیے دیکھتے ہیں کچھ اہم خبریں میں دوبارہ داخل ہونے میں مدد کی اہلکاروں نے سرجری کے لیے استعمال ہونے والی میڈیکل کیٹس کو بھی ضبط کر لیا ویسا ایکسپائری یا ویسا کنڈیشن ویلیٹ کرنے کے کارن سے جن کو قویت سے واپس بھیجا ہے انڈیا کو ایسے لوگوں کے فنگر ٹیپس پہ سرجری کر کے وہ جو فنگر ٹیپس جو میٹیلیٹ ہو جاتے وہ پریڈ میں ان کو دوبارہ دوسرا ایڈریز دیکھے دوسری آئیڈنٹیٹی دیکھے ان کا پھر سے بھیسا بنا کے قویت واپس بھیجنے والے ایک گیروہ کا ہم نے پردہ پھاس کیا ہے یہ جو گیروہ ہے اس میں جو اس کا مکہ نائک ہے گرجالہ کنڈگاری ناغہ مونیشواریٹی کر کے یہ جوٹی بھیلیج سیدھوٹم مانڈل ویسر کڑپا ڈشٹک کا ہے یہ کروشنا ڈائیکون ڈشٹک تیروپتی میں وہاں پہ ایکسرے ٹیکنیشن کا کام اس نے کیا ہے اس کا ساتھی جو ہے ساگابالا وینکٹ رمنا یہ سنڈپلی بھیلیج کڑپا کا ہے اور یہ بیسیکلی اینیشتیشیا ٹیکنیشن ڈی بی آر ہاؤسپیٹل تیروپتی میں کام کرتا ہے دونوں ملکے جو قویت سے جو لوگ واپس آ رہے ہیں جن کا ویسہ ایکسپار ہوا کر کے جن کو واپس بھیجا ہے اور ان کو واپس کام کے لئے قویت جانا ہے یا پھر ویسہ کے ٹم یہ وائلیٹ کیے کر کے واپس بھیجا ہے ایسے لوگوں کو یہ لوگ کونٹیکٹ کر کے ان کے فنگر ٹپس کے لوگ سرجری کرتے ہیں اور وہ فنگر ٹپس پہ سرجری کرنے کے بعد کچھ دن تک سٹیچےز رہتے ہیں سٹیچےز نکلنے کے بعد کچھ دن تک صحیح سے فنگر ٹپس نہیں آتے وہ پیریڈ میں یہ لوگ اپنا ایڈنٹیٹی چینج کر کے دوسرے نام دوسرا ایڈریس کر کے لوگ دوبارہ اپنے ایڈنٹیٹی چینج کر کے بیجا کے لئے اپلائے کرتے ہیں اور ویسہ چلے جاتے ہیں اس گیانگ نے جو ہے ابھی تک ہم نے چار لوگوں کو جو ہرس کیا ہے اس میں جو دو لوگ ہے جو لوگ سرجری کر رہے ہیں اور دو لوگ جو پکڑے گئے انہوں نے اپنے فنگر پر سرجری کی ہے اور وہ قویت سے واپس آیا ہے ان کو دوبارہ قویت جانا اس لئے یہ طریقہ انہوں نے اپنا ہے یہ جو گیانگ کے دو لوگوں کا جو سرجری کرتے ہیں انہوں نے اسے پہلے راجستان میں دو لوگوں کو کیرلا میں چھے لوگوں کو اور یہاں آندھر پردیش میں تین لوگوں کے انگلی پہ اس طرح کی سرجری کر کے انہوں نے لیا ہے اور اس میں سے ابھی تک کون کون قویت واپس چلے گئے اس کے بارے میں ابھی ہم لوگ کو انویسٹیگیشن کرنا اس کا باقی ہے یہ جو گیانگ ہم نے اریس کی ہے ان کے پاس سے یہ سرجری کرنے کا پورا سرجیکل انسٹرومنٹس پورے میڈیسٹنس پورا ہمیں ملے ہیں ان کے سیل پھون بھی ہمیں ملے ہیں لوگوں کو بیسکلی یہ جو طریقہ ہے کہ گلت طریقے سے لوگوں کو باہر بھیجنا اسے ہیومن سمگلنگ کہتے ہیں اور اس میں جو آدمی باہر جاتا ہے وہ خود بھی ایکیوز ہے وہ بھی اروپی ہے کیونکہ وہ پوری طریقے سے وہ خود ہی ریکٹ کا ایک حصہ بن چکا ہے اس لئے ہم نے ابھی جو دو لوگ اریس کی ہے جنہوں نے سرجری کروائی اٹھکا یہی کارانے ہیومن سمگلنگ کا ٹوٹل چار لوگوں کا بھی ہم نے ہراسط میں لیا ہے اور ان کے خلاب ۔ اور آدھر ایکٹ 2016 کے سیکشن 40 اور سیکشن 42 کے تحت گھٹکے سر پولیس ٹیشن میں ہم نے کرائیم نمبر 675 of 2022 یہ مقادمہ یہاں پہ درج کیا ہے یہ اچھے کام کو انجام دینے والے ہمارے سپیشل آپریشن ٹیم ملکاجگری اور ہمارے گھٹکے سر کے انسپیکٹر اور ان کے ٹیم ان سک کو میں نے کیش ریوارڈ سے نمازہ ہے کافی اچھا کام ہمارے ایسوڈ ٹیم نے کیا ہے دھنیوان تو جیسے کہ آپ نے دیکھا ناظرین کیا ہو رہا ہے دیش اور دنیا میں اس چینل کو سبسکرائب کریے لائک کریے شیئر کریے اور ہمیں دیجئے اجازت دیکھا 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 موسیقی